ابھی آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کی حکومت نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ حج کے مقامات پر بغیر اجازت جانے والے تارغین وطن کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا عرب میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے محکمہ امن آمہ نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو بغیر اجازت حج مقامات پر جانے کے سنگین نتائج سے خبردار کر دیا ہے محکمہ امن آمہ کی جانب سے جاری اعلامی میں کہا گیا ہے کہ جو غیر ملکی حج ہدایات کی خلاف ورزی کرے گا اسے کڑی سزا دے جائے گی حج اجازت نامے کے بغیر مینہ، مزدلفہ، عرفات یا مکہ جانے پر غیر ملکی کارکن کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا اعلامی کی مطابق ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو ڈیپورٹ کرنے کے ساتھ خاص مدت کے لیے بلیک لسٹ بھی کیا جائے گا جس کے بعد وہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آسکے گا ترگیمان امن آمہ کے مطابق تارکین وطن کو پہلے ہی متنبع کیا جا چکا ہے کہ وہ اجازت نامے کے بغیر حج کے کسی بھی مقام پر نہ جائیں پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے سولہ تارکین پر فیکس دس ہزار ریال جرمانہ آیت کیا گیا اعلامے میں بازے کیا گیا ہے کہ حج مقامات پر داخلے کی پابندی کا نفاظ گزشتہ ماہ زلقد کی 28 تاریخ سے کیا گیا ہے جو 12 زلحج تک نافذ العمل رہے گا حج کو محدود کرنے یا مقامات پر غیر متعلقہ افراد کی پابندی کا مقصد برل اقوامی برادری کو بھی کرونا بارس کے پھیلاو سے بچانا ہے سعودی عرب نے کرونا بابا کی پیش نظر محدود پرمانے پر حج کا اعلان کیا تھا روا سال صرف ایک ہزار افراد کو فریضہ مقدسہ کی ادایگی کی صادت حاصل ہوگی